اسے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہلِ بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوان ہوتا ہے بہرحال بہت ساری وجوہات ہیں علماء اکرام نے بیان کی میں چند خصوصیات جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تاکہ ہم اپنی زندگی کون سے اور جو ہے وہ قریب کر سکیں عزان محترم خاتون ہوتے ہوئے معاشرے میں بہت بڑا کردار امپورٹنٹ ہے اللہ نے دونوں کو انسان کو خلق کیا مرد اور زن کو دونوں کو میل اور فی میل کو اور ظاہر ہے دونوں کی جو باڈی انٹرنومی ہے وہ بھی الگ ہے دونوں کے احساسات اور جذبات بالکل ڈیفرنٹ ہے یہ جو آج دنیا نعرہ لگاتی ہے کہ مرد اور عورت ایک جیسے ہیں اور میل اور فی میل میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے یہ سب فیمنسٹ جو تھوٹ ہے یہ کھوک لی ہے یہ اصل میں یہ دیکھیں اسلام کبھی بھی خاتون کے کردار کو خاتون کے حقوق کو پریس نہیں کرتا جتنا احترام اسلام میں خواتین کا ہے کسی مذہب میں نہیں ہے آپ قرآن دیکھ لیں آپ سورہ نور اٹھا کے دیکھ لیں خب یہ کیا ہے کہ جو قرآن اتنی خواتین کے بارے میں احکام بین کر رہا ہے قرآن جب کہتا ہے کہ خاتون کو رسول خدا اپنی عورتوں کو ہجاب میں رکھو پردے میں رکھو کیوں کہہ رہا ہے کیونکہ خدا جانتا ہے کہ خدا نے جو اس کو سٹرکچر بنایا ہے وہ بالکل ایک دائمنڈ کی طرح ہے وہ ایک پرل کی طرح ہے سٹون نہیں ہے سٹون پڑے ہوتے ہیں پتروں میں رستے میں جائیں آپ پہنسے سٹون کو مار دیں پرل جو ہے وہ سمندر کی طے میں وہ شل کے اندر ہوتا ہے خدا نے اس کو خل کیسے کیا ہے خاتون بلکل ایسی ہے اس کا کردار اس کے اندر نزاقت اس کے اندر فیلنگ احساسات بلکل الگ ہیں وہ بلکل ٹھیک ہے آج زمانے کی ضروریات ہیں خاتون کو جوب کرنی ہے اس کو ایڈوکیشن میں جانا ہے ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے کام کرنا اسلام اس کو منع نہیں کرتا لیکن اپنے حدود میں رہتا ہوا منع کہ آپ اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے سارے کاموں کو انجام دیں لیکن وہیں پر خاتون کے جو کردار ہے اس کا ایفیکٹ سوسائیٹی کے اوپر بہت سٹرونگ ہے کیونکہ اگر ایک خاتون ایک فیمیل اچھی ہو جائے یعنی اگر آپ ایک اچھی بیٹی کی تربیت کر دیں تو وہ ایک بیٹی بہترین بیوی بنتی ہے بہترین ماں بنتی ہے اور وہ پھر معاشرے کو اور اچھے کردار دیتی ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہ بہرحال آج ہم جس معاشرے کے اندر ہیں اس معاشرے میں خاتون کو ایزا کوپریٹ پروڈکٹ جو ہے وہ انٹریڈیوز کر آئے گیا ورلڈ وار ون کے بعد جب ورلڈ وار ون ہوئی تو اس کے بعد سارے مردوں جنگوں میں چلے گئے تو اب کیا کریں خواتین کو انڈسٹلائزیشن کے چکر میں انہیں گھر سے بھار نکالا گیا حدف اپنا تھا حدف مین پاور تھی خاتون کام کرے گی کم خرچہ ہوگا کم ہوگا اس طرح انہوں نے انڈسٹلائزیشن کی ذریعے سے سکسٹین نائنٹین سکسٹین کے بعد سے لے کے ایٹین سکسٹین کے بعد پھر آہستہ 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 یہ خاتون گھر سے باہر آگئی یہ خاتون پہلے اگر آپ پیچھے ہسٹری تھوڑی سی پڑھیں سب پڑھیں چاہے ویسٹ ہو چاہے یورپ ہو یہ خاتون ایک گھرے لو خاتون تھی یہ خاتون وہ نہیں تھی اگر آپ وہ لباس دیکھیں دیکھیں جو میڈیا ہمیں دکھاتا ہے ہم تو وہی دیکھتے ہیں ہمیں تو جو گوگل دکھائے گا ہمارا تو آیت اللہ گوگل ہے مراجے گوگل آپ کو جو بھی دکھاتا ہے آپ جو ڈالتے ہیں آپ کو کیا بتا جو کی ورڈز اس نے سیٹ کیے ہیں وہی اوپر آئیں گے آپ جب کسی بھی چیز کے بارے میں جانتے ہیں تو وہ اس کی اپنی شیٹنگ ہے آپ سمجھتے ہیں یہی سب کچھ ہے آپ جب خود تھوڑی ریسرچ کریں گے ڈاکومنٹریز دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا نائنٹین ہنڈرڈ کے اندر بھی خواتین چاہے ویسٹ کیوں اپنے سر کو ڈھامتی تھی اپنے ان کے لباس بدن کے ڈھپے ہوئے تھی یہ آہستہ آہستہ خاتون کو باہر نکال کر اور اس کو ایک کریکٹر ڈیزائن کیا پھر سینما نے اپنا کردار ادا کیا اور اس طرح خاتون کو آہستہ 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 لاتے 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 کہا مرد کے برابر ہے اس کا حق یہ ہے اس کا یہ ہے وہ یہ کرے گی آج آپ کے سامنے ویسٹ میں کیا ہے آج آپ کے سامنے خاتون کی کیا ریسپیکٹ ہے کتنا جو ہے وہ ابیوزڈ ہوتا ہے کتنا جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ ایک خاتون کے کردار کو خراب کیا جاتا ہے وہ جو کہ نعرہ لگاتے ہیں کہ جو ہے وہ مرد اور عورت برابر ہیں وہ کہاں عورت برابر ہے کہاں خاتون برابر ہے اپنے خواہشات اور اپنی لسٹ کے لیے مرد نے عورت کو گھر سے باہر نکال آئے اور وہ اسی لسٹ کو پورا کرنے کے لیے آپ میڈیا ایڈورٹائزنگ آپ آپ دیکھ لیں نا کہ احانت نہیں ہے توہین نہیں ہے خاتون کی کہ جن لباس کے ساتھ اس خاتون کو دنیا میں پیش کیا جاتا ہے مرد جب لباس پہنتا ہے کسی بڑے فنکشن میں ان کے تو پورا لباس پہنتا ہے ٹائی پہنے گا بو پہنے گا سوٹ پہنے گا خاتون کو کیسا کرتا ہے کہ جتنا اس کا بدن نمائع ہوگا اتنا اس کا لباس اچھا ہے یہ احانت نہیں ہے یہ ڈس رسپیکٹ نہیں ہے ایک ہیومن کی کہ اس کو آپ کس طرح جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اٹس مارڈنائزیشن مولانا یہ تو مارڈنائزیشن ہے دنیا جو ہے وہ خب یہ سٹیٹیجی ہے یہ ڈیزائنڈ ہے ونیو وانٹو بائی سمتنگ آپ کو کپڑے نہیں ملتے صحیح کیوں کیونکہ پیچھے انڈسٹری کام کر رہی ہے پیچھے برین کام کر رہا ہے کہ بازار میں کپڑے ہی ایسے لاؤ کہ آپ بولتے ہیں اوہ میری بیٹی ہے اور آپ بلتے ہیں اس کو ہجاب کر رہا ہو وہ شورٹ سلیوز ہے کپڑے ہی ایسے ہیں ٹائٹس ہے یہ ساری چیزیں کیوں ہیں یہ سب ڈیزائنڈ ہیں ہم سمجھتے ہیں اتفاقی اتفاقی کچھ نہیں ہے اس دنیا کے اندر اس دنیا جس میں ہم رہتے ہیں اس کوپریٹ ورلڈ ہے یہاں ایم ان سیز کام کر رہی ہے یہاں سب کام ہوتا ہے یہاں پر ٹی وی کمرشل سے لے کر پروڈکٹ کی لانچ تک سب سے آگے خواتین ہیں چاہے وہ مرد کی کچیز بیچ رہی ہو لیکن خاتون موڈل ہے کیوں ہیں خب دے وانٹ وہ چاہتے ہیں کہ اس کو ایسا پروڈکٹ استعمال کرے اپنے پروڈکٹ کو بیچے اس کے بعد کرے یہ ہے دنیا آج کی کہ جو کہتی ہے کہ خاتون جو ہے وہ مرد کے برابر وہ ہماری مرضی ہم کچھ بھی کریں اس کی وجہ سے آج سوسائیٹی کے اندر اور خاص دور پر جانے مہتر ہیں ہمارا تعلق اسلام سے ہمارا تعلق اس ریلیجن سے ہے کہ جو خاتون کو ایک عزت اور رسپیکٹ دیتا ہے وہ گھرانے سے ہمارا تعلق ہے کہ جب شادی ہوئی امام علی علیہ السلام کی اور حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہہ کی اللہ علیہ محمد کہ جب شادی ہوئی تو جب رسول خدا گھر میں آئے تو کیا کہا رسول خدا نے علی آپ کا کام گھر کے باہر اور فاطمہ آپ کا کام گھر کے اندر ہے تو بی بی کہتی ہے کہ میں کتنی خوشحال ہوں بابا کہ آپ نے جس طرح کام کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہے خب سوال پوچھا شخص خود رسول خدا کہ ایک خاتون کے لیے ایک فی میل کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے مسجد نبوی ہے سب بیٹھے ہوئے کسی نے جواب نہیں دیا امام علیہ اٹھے گھر گئے اور یہی سوال انہوں نے بی بی سے کیا کہ ایک خاتون کے لیے ایک لیڈی کے لیے سب سے بیسٹ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ایک خاتون کے لیے سب سے زیادہ بیسٹ یہ ہے ایک لیڈی کے لیے کہ وہ نہ کسی نامحرم کو دیکھے اور کوئی نامحرم اس کو نہ دیکھے یہ جب جواب جا کر امام علی نے رسول خدا کو دیا کہا کہ یہ اتنا بہترین جواب آپ کہاں سے لائے کہا میں آپ کی بیٹی سے پوچھ کے آیا ہوں یعنی وہ جو سیدت و نسائل عالمین ہے اب اس میں بے شک آپ اجاب کے اندر بہرحال اسلام مانا نہیں کرتا آپ کام کریں آپ ٹیچنگ کریں آپ سارے کام کریں لیکن حدود شرم و حیاء قرآن جب حیاء کی بات کرتا ہے ازدان محترم میں نے پہلے بھی عرض کرتا ہوں میں خود اپنے آپ سے کہتا ہوں آپ سے نہیں کہتا خدا نغازتہ قرآن کو ہم نے اس طرح لینا چاہیے جیسے قرآن لینے کا حق ہے قرآن کی ہر ایک جو آیت ہے اس کے ستر باتیں ہیں قرآن جب خاتون کی حیاء کا ذکر کر رہا ہے آپ متوجہ ہوئے قرآن کہاں حیاء کا ذکر کر رہا ہے بہت سی جگہ پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نکلے تھے اور جب بھوکے اور پیاسے تھے خدا کی بارگاہ میں کہا خدا کی بارگاہ میں دعا کی تو ایک جگہ پہ پہنچے کہ جہاں پر لوگ پانی بھر رہے تھے تو دیکھا کہ دو خواتین دو لیڈیز آئی بھی ہیں فیمیل اور انتظار کر رہی ہیں تو انہوں نے کہا کہ کیوں انتظار کر رہی ہیں کہا کہ مرد ہیں پانی بھر رہے ہیں ہمیں پانی بھرنا ہے کہا کہ میں بھر دیتا ہوں پانی بھر کے دیا اور پھر وہ حضرت شعب کی بیٹیاں تھیں جو پروفٹ تھے اور انہوں نے جا کر تعریف کی کہ اس کو جو ہے وہ آپ کام پر رکھ لیں حضرت موسیٰ کو انہوں نے نہیں بتا تھا محر اللہ کے نبی کہا کام پر رکھ لیں کہا کیوں کیا خصوصیت ہے آپ خصوصیت دیکھیں مرد کے لیے خصوصیت وہ کہتی ہیں کہ ایک تو وہ شجاہ ہے یعنی بہادر ہیں یعنی انہوں نے جس طرح کام کیا پانی بھرنا آسان نہیں تھا شجاہت ہے دوسرا ان کے اندر حیاء پائی جاتی ہے اللہ و اکبر کہا کیسے کہا کہ جب آپ نے کہا نہ کہ ان کو لے کر آئیں چلیں ہمارے گھر کی طرف تو ہمیں راستہ پتا تھا انہیں تو نہیں پتا تھا تو ہمیں آگے چلنا چاہیے تھا وہ پیچھے چلتے مغدد موسیٰ نے کہا کہ نہیں میں آگے چلوں گا جہاں مرنا ہو وہاں پتھر پھیک دیجئے گا حیاء رسول خدا فرماتے ہیں شیر کے پیچھے چلو لیکن نامحرم کے پیچھے مت چلو کان اسلام آیا دے رہا ہے یہ کیا ہمارے اندر حیاء پائی جاتی ہے کیا ہم معاشرے کو اس طرح دیکھتے ہیں کیا ہم لباس خواتین اپنے پہنتے وقت چیزیں کرتے وقت ان چیز کا خیال رکھتی ہیں تب ہی تو معاشرے میں فساد ہے تب ہی معاشرے میں مشکلات ہیں اخلاقی مشکلات ہیں معاشرے کے آپ کہتے ہیں کہ خب ہم سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں ہماری تو نیت اچھی ہے آپ کی نیت اچھی ہے لیکن کب تک آپ کی نیت اچھی رہے گی جب آپ ایک حرام چیز کو دیکھیں گے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے یہ فریم آپ کو گناہ کی طرف اکسائے گا بہتر یہ کہ انسان نہ دیکھیں جتنا اپنے آپ کو انسان آنکھوں کو بچائے گا اتنا اس کا ذہن پاک رہے گا جتنا اس کا ذہن پاک رہے گا اتنا وہ الہی آوازوں کو سن پائے گا یہ جو انسان کہتا ہے کہ مجھے کچھ نظر نہیں آتا مجھے ملاقوت سمجھ میں نہیں آتا یو سببہو للہ محفظ سماوات ومحفظ عرض زمین اور آسمان تذبیہ کر رہا ہے یہ تذبیہ مجھے کیوں نہیں نظر آتی مجھے کیوں نہیں سنائی دیتی کیونکہ ظاہر ہے میں اپنی ناکھوں سے کناہوں کا شکار ہوتا ہوں میرا ذہن کناہ سے حلودہ ہو جاتا ہے اور اس میں بہت ضروری ہے کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ خاتون کو اس کو کہاں اس کی جگہ کیا ہے اس سوسائٹی میں اور اسی طرح فیملی کو پتا ہونا چاہیے کہ بہرحال ہم جب آپ کی بیٹی ہے جب یہ بیٹی جب کسی اور کے گھر جاتی ہے تو آپ نے اس کو کیا سکھایا کل آپ کو جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کسی کے گھر جائے اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کیا جائے آپ بھی تو یہ سوچیں کہ جب آپ کسی کی بیٹی کو اپنے گھر لے کر آتے ہیں آپ کا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہے کیا آپ اس کے ساتھ وہی اختیار کر رہے ہیں اگر آج میں اپنی وائف کے ساتھ یہ سوچوں کہ اس کے ساتھ میرا اخلاق کیسا ہے اور کل میں چاہوں گا جب میری بیٹی کی شادی ہو کیا اس کے ساتھ بھی وہی رویہ ہو جو سے میرا رویہ وائف کے ساتھ ہے نہیں میں چاہوں میری بیٹی کو کوئی تکلیف نہ ہو اسلام کتنی قدر دے رہا ہے بیٹی کو کہ میں نے اُزن بھی عرض کیا کہ اگر بیٹا گر جائے تو آپ اس کو مت اٹھاؤ اس کو خود سٹرگل کرنے دو بیٹی گر جائے اس کو اٹھا لو کیوں؟ کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ کل جس کے وہ گھر جائے گی اس کا نصیب کیسا ہوگا بہت ضروری ہے جانے مہتر آج معاشرے کے اندر جو پرابلہ میں وہ ساری یہی ہیں آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مجھے دن میں تین چار کنسلٹنسی پوری تو آل اوور دا ورلڈ کرنی پڑتی ہے ڈائیورس کیوں؟ ہم اپنی بچیوں کو کیا سکھا کے بیج رہے ہیں؟ ایک میں خود کیا کر رہا ہوں؟ کیوں میں اس لیول پر معاشرے کو لے آتا ہوں کہ ایک آدمی بچے تین چار ہونے کے باوجود ڈائیورس پہ جا رہا ہے؟ کیوں؟ کوئی شو ہے جانے مہترم آج اسلامک لائف سٹائل بریک ہو گیا ہے دشمن یہی کر رہا ہے آج اس میڈیا کو ہم دیکھتے ہیں نیٹ فلکس دیکھتے ہیں سیزنز دیکھتے ہیں ایمازون دیکھتے ہیں یہ سب ٹرائم دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے؟ اس میں اکثر ڈراموں میں چاہے وہ آپ کے انڈو پاک کے اندر سے بن رہے ہوں ان سب کے اندر ایک کردار نامحرم کے ساتھ ناجائز تعلقات یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ آپ کے اندر انفلیٹ کر رہی ہیں آپ باہر اچھا سمجھتے ہیں گھر کو آپ خراب سمجھتے ہیں اسلام آپ کے گھر کو نیوکلیس سٹرونگ ایٹم کی طرح بنانا چاہتا ہے کہ جس کا گھر اچھا ہوگا اس کی دنیا اچھی اور آخرت اچھی جو کمیونٹی اپنے گھر کو صحیح نہ کر پائے کل کو آپ امام زمانہ کے لیے کمیونٹی کیسے ڈیولپ کریں گے اگر آج آپ اپنے گھر کو اچھا مینج نہیں کر پا رہے اگر آج آپ اپنے گھر کے اندر چیزوں کو نہیں کر رہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ کر رہے ہیں یہ دنیا میں خطا ہو جائے گا آپ کو پی بیک کرنا ہے دنیا میں بھی برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی وہ مشہور واقعہ آفٹر ڈیٹھ ایکسپیڈنس کا میں نے اس جنہوں میں بیان کیا بہت سارے واقعات ہیں شخص ایکسیڈنٹ ہوا کومہ میں چلا گیا اور اس نے دیکھا کہ عالم برزخ ہے حساب کتاب ہو رہا ہے دیکھا کہ میز لگی ہوئی ہے میز پر لوگ بیٹھے ہیں میں فائلیں لے کے اس نے دیکھا کہ اس میں سے ایک شخص اٹھا اس کے قریب آیا اس کے اتنا قریب آیا کہتا ہے کہ میں نے جب اس کو دیکھا تو اتنا خوفناک تھا وہ اس کا چہرہ کہ دنیا میں جو ولف ہے نا وہ خوبصورت ہے اتنا خوفناک تھا اور جب وہ بتا رہا تھا تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے یعنی اتنا اس کے اوپر اثر چھوڑا کیونکہ بہرحال وہ بات میں ٹھیک ہو گیا تھا واپس آ گیا کہا اس شخص نے مجھے کچھ نہیں کہا صرف ایک بات کہی میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی عالم برزخ میں قبر کے اندر یعنی جب آدمی مرتا ہے تو عالم برزخ میں جاتا ہے کہا اس نے مجھے کہا کہ تم اپنی وائف کے ساتھ بد اخلاق کیوں ہو یعنی تم اپنی وائف کے ساتھ جو گفتگو کرتے ہیں اس میں اخلاق کیوں نہیں ہے صرف ایک بات ہمیں نہیں بتا ہم کسی کو زبان سے جو تکلیفیں دے رہے ہیں آیت اللہ شہید دستِ غیب اپنی کتاب کے اندر داستانے شگفت انگیز کے اندر بیان کرتے ہیں ایک عالم دین نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا اور ان سے بہرحال پوچھا وہ تفصیل کافی تولانی ہے انہوں نے دیکھا کہ ان کے والد کے ہونٹوں میں زخم ہے زخم کہا بابا یہ زخم کیسے ہیں کہا کہ میں دنیا میں آپ کی والدہ کو کچھ ایسے ناموں سے بھکارتا تھا جو ان کو پسند نہیں تھا لیکن کیونکہ میں بڑا تھا وہ احترام کرتی تھی لیکن ان کا دل دکھتا تھا یہ ان کا دل دکھایا ہے یہ قیامت تک ہونٹ زخمی رہیں گے کہا کہ بابا میں کچھ کر سکتا ہوں کہا اگر آپ اپنی والدہ سے کہیں کہ مجھے معاف کر دیں تو پھر یہ زخم ٹھیک ہو جائے عزیزانِ مہتو ہم اپنی زبانوں سے بدنی کیا کیا کرتے ہیں دھر کے اندر آپ کا گور آپ کی فیملی ہے آپ کی وائف آپ کے بچے پھر آپ کے ماں باپ پھر آپ کے بہن بھائی آپ کو سب کو بیلنس رکھنا ہے والدین کا اعترام بہن بھائیوں کا اعترام رشتداروں کا اعترام سب کا اعترام اپنی جگہ پر ہے عدالت کے ڈیفنیشن یہ ہے کہ جس جگہ پر جو چیز ہے اس کو وہیں رکھو گھر برباد ہو گئے ہیں آج فیملی انٹرفیرنس کی وجہ سے آج زمانہ ختم ہو گیا پہلے زمانہ نہیں تھا لوگ کونٹیک نہیں کر ابھی تو آپ ذرا سی لڑائی ہوتی ہے فوم شروع ہو جاتا ہے کھلنا شروع ہو جاتا ہے دو طرف لڑکی کا گھر لڑکی گھر والے خراب کرتے ہیں لڑکے کا گھر لڑکے گھر والے اصل میں رہنا آپ نے ہوتا ہے آئی نو پرسنلی مینی فیملیز کہ ماں باپ کے انٹرفیرنس کی وجہ سے پہلی طلاق دوسری طلاق کب تک رکھیں کون دے گا بیٹی بھائی تیسی چوتھی دفعہ کون بیٹی دے گا آپ کو آپ سمجھتے ہیں بڑا ایزی ہے طلاق دینا خدا کو یہ حلال حلال ہے طلاق لیکن خدا کو یہ پسند نہیں ہے مجبوری کی وجہ سے رکھا گیا اس کو لیکن ہمارے لئے پیس آف پیپر ہو گیا چھے مہینے نہیں رہے کمیورٹی میں ڈائیورس ریشو دیکھ لیں آپ سوچیں کہ آپ کا بیسٹ ریلیجن ہے توہید آپ کے پاس ہے امامت آپ کے پاس ہے اور آپ کو دنیا کو اسلام کی طرف دعوت دینا ہے آپ کس مو سے لوگوں کو دعوت دیں گے کہ جن کی کمیونٹی کے اپنے گھر برباد ہو رہے ہوں آپ دوسروں کو مسلم کی طرف لے کر آئیں گے کوشن ماں کہت زانے موت خب ہم بہرحال یہ سب حضرت معصومہ کے توسط سے کیونکہ بہرحال بی بی نے کردار ادا کیا بی بی کی تین کالٹیز ہیں ہمارے استاد حجت و اسلام ڈاکٹر رفی فرماتے ہیں کہ تین کالٹیز بی بی کی ایسی تھی جنہوں نے ان کو اتنا انہینس کر دیا پہلی ولایت کی ایکسپٹنس ولایت کی ایکسپٹنس یعنی کیا یعنی مدینہ میں رہتی تھی امام رضا بھائی تھے لیکن امام تھے امام کو بلالی امام ان نے اب یہ انہوں نے ولایت کی وجہ سے اپنے آپ کو امام زمانہ یعنی ان کا امام کون ہے زمانے کا امام رضا ہے ان کی امامت کے ڈیفینڈ کے لیے اپنے آپ کو اور اس ولایت کیلئے سختیوں کو پرداش کیا ولایت ایکسپٹنس آپ دیکھیں یہ ایام ربی الاول کی جو چل رہے ہیں یہ ایام اس گھر کے دروازہ جلنے کے ایام ہیں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ حال کا جو مقام ہے وہ جگہ اپنی جگہ پر لیکن بی بی نے اس لیول پہ ہوتے ہوئے کیا کیا اپنے زمانے کے امام یعنی امام علی کے لیے گھر سے باہر نکلیں دروازوں کٹ کٹ آئے کیا ہے ولایت کی ایکسپٹنس ولایت کے لیے کا حضرت ختیجہ کا کوئی مثال نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا رسول خدا کا اس وقت دیفنڈ کیا جب لوگ رسول خدا کو سلام نہیں کرتے تھے جب لوگ رسول خدا کے اوپر کچھروں کو خدا نہ خواستہ آانت کرتے تھے اس وقت غار حرہ میں رات کی تاریکیوں میں جا کر رسول کو خضا پروائیڈ کرنا رسول کو خیال رکھنا اپنی پوری جائدات اور دولت کو رسول کے لیے کر دینا کیا ولایت کیوں حضرت زینب سلام علیہ علیہ اتنا بڑا مقام ہے کہ فارسی کا مصرہ ہے کربلا کربلا میں ماند اگر زینب نہ بود کربلا کربلا میں رہ جاتی اگر زینب نہ ہوتی کیوں ولایت تو یہ ولایت آج being as a woman لیڈی ہوتے ہماری ماں بہنیں کیا امام زمانہ کی ولایت ہے کیا امام زمانہ کیلئے زندگی گزر رہی ہے کیا امام زمانہ کیلئے کام ہو رہا ہے یقینا لوگ کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آج میں گیا تھا جو داؤن تاؤن آپ کے جو لوکلز کے مدرسے ہیں وہاں پر لیڈیز کے ساتھ گیا دیکھا کہ کس طرح ہم وہاں پر کام کر رہے ہیں بہرحال امام زمانہ کیلئے کام ہے چاہے ایک پتھر کیوں نہ اٹھایا جائے ایک کتاب کیوں نہ دی جائے ایک بچے کو درود کیوں نہ سکھا دیا جائے امام زمانہ کیلئے کام ہے یہ ہمیں تو بتا نہیں جلتا ہمارے تو بڑے اچھے لیویشنگ مدرسے میں ہمیں دیکھ کر آیا مدرسوں کی حالت اور جو بہرحال ہے ہمیں چاہیے کہ بہرحال ہم اپنے حساب سے اس میں کنٹریبیوٹ کیا کریں ازان محترم جو اللہ کی راہ میں دیا جائے گا وہی باقی ہے جو خود خرص کیا جائے گا اس کا حساب کتاب ہے ہم کس طرح ولایت کو ایکشپٹ کر رہے ہیں آج ہم ولایت کے لیے کیا کر رہے ہیں آج ہماری چوبیس گھنٹوں میں یا پورے سیون ڈیز او ویک ان میں کتنا ٹائم ہمارے لئے امام زمانہ کے انشاءاللہ عید زہرہ تک آپ کی خدمت میں ہیں تو چیزیں جو ہوسکا آپ کی خدمت میں ٹرانسفر کریں گے جزانے میں دوسری چیز جو حضرت معصومہ سلام اللہ علیہہ کی انہینس ہوتی ہے وہ ہجرت ہے مائگریشن ہے سورہ نساء کی آیت نمبر ہنڈرڈ میں یہ جہاں پر فرودگار اشارت فرنواتا ہے مئی یخرجو بہت ہی اپنے گھر سے جو نکلتا ہے اللہ مہاجر اللہ اللہ کی طرف وہ رسول کی طرف وہ وہ ہے کہ خدا خود اس کو اس کا حجر دیتا ہے بی بی معصومہ سلام اللہ علیہہ نے ہجرت کی اللہ کی خاطر رسول کی خاطر امام کی خاطر اور رستے کے اندر ہرڈلز پریشانیاں اور اسی رستے کے اندر ان کے ساتھ ان کے اوپر اٹیک ہوا وہ ساوا پہ پہ پہنچی وہاں سے پھر وہ کم گئی سیونٹی ڈیز وہ زندہ رہی اور اس کے بعد بہرحال ان کا وفات ہو گئی خب یہ ہمیں بھی زندگی میں دیکھیں ہجرت جو مائیگریشن ہے نا وہ فیو کائنڈز ہے ایک تو انسان فیزیکل ہجرت کرتا ہے وہ بہرحال ایک ہجرت عقیدتی ہے یعنی انسان اپنے عقائد کی طرف ہجرت کرتا ہے ہو سکتا ہے ہمارے عقائد اتنے اچھے نہ ہوں یا ایون جو ہمارا اصل عقیدہ ہے توحید عدالت ہمارے مائنڈ کتنا ٹریول کیا اس ہجرت کی طرف کتنا ہم اپنے عقید عقائد کی بک سے واقف ہیں ہمیں بڑا شوق ہے ہمارا بچہ جو ہے وہ سنڈے سیٹڈے مدرسے میں پڑے ہر رکھل جی کو شوق ہے بیشتے بھی ہیں ہم نے خود کتنی کتابیں پڑھیں یہ بھی تک عقائد پہ ہمارا اپنا عقیدہ آج جو بعض لوگ ہمارے عقیدوں پر سوال اٹھا رہے ہیں اور ہم بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں مولانا what is happening in the community society اور اس نے یہ کہہ دیا اس نے کیوں کہہ دیا آپ کے اپنے عقیدے کیوں اتنے کمزور ہیں کیوں آپ امامت کے بارے میں آپ کے پاس آپ کیوں نہیں پڑھا اپنے آج تک why have we don't have any logical reasons for امامت we have traditional اور قرآن اور حدیث سے ہمارے پاس reason ہونے چاہیئے امامت کے اوپر کیوں نہیں ہے کیونکہ ہم محنت نہیں کرتے ہمیں بس مولانا مجلس ہو جاتی ہے کافی کبھی کبھی بستی گیا سن لیتے ہیں یہ بڑا کام کی ہے ہم نے یہی کافی ہے ہمارے لیے اور ریزے تو شکر ہے یہ بھی ہم کرتے ہیں اللہ عبداللہ یہ بھی نہیں کریں تو پھر ہم کیا کرسے آہستہ آہستہ آپ کی جنریشن lost ہو جائے گی آپ کیسے امام کے طرف لے کر آئیں گے پہلے خود تو امام کے طرف جائیں پھر اپنی اولاد کو امام کو دیں گے نا آپ بولیں میرا بیٹا امام کے پاس سراجہ کیسے جائے گا امام کے پاس جب میں خود امام کے پاس جانے کو تیار نہیں ہوں عقیدے کی ہجرت دوسرا اخلاق کی ہجرت یعنی انسان کا جو کریکٹر ہے moral values خدا نہ خواستہ مجھے غصہ آتا ہے میرے اندر ایگو ہے میرے اندر برحال کوئی نہ کوئی پرابلم ہے میں بات پر نراز ہو جاتا ہوں یہ اخلاقی ویشوز ہیں تو کیا میں نے اخلاقی حسوس کیلئے آج تک کوشش کی کہ میں ہجرت کروں کہ میرا اخلاق ٹھیک ہو جائے ملا مہدی ناراکی جو ملا احمد ناراکی کے والد تھے جنہوں نے کتاب جام سادات لکھی اور جو ان کے بیٹے نے اس کو کمپائل کیا خلاصہ کیا مہراج و سادہ اردو کے اندر بھی ہے ایڈونٹ نو انگلیش میں ہے کہ نہیں اردو کے اندر تو اس کا ٹرانسلیشن ہے اخلاق کی کتاب ہے یعنی how you have to behave یہ بہت امپورٹنٹ ہے اسلام میں تین چیزیں ہیں احکام عقاہد اخلاق ہم بعض وقت احکام پڑھ لیتے ہیں عقاہد چھوڑے عقاہد پڑھتے ہیں اخلاق ہی نہیں ہے ہمارے اندر ہمیں پتے ہیں نہیں یہ کس طرح کسی کی ساتھ behave کرنا ہے انہوں نے جب یہ کتاب لکھی Arabic میں تھی یہ کتاب famous اتنی ہوئی کہ ہر شخص نے اس کو پڑھا اور جب یہ زیارت پہ گئے نجف تو وہاں پر بڑے بڑے سکولرز نے ان کو welcome کیا کہ کیا بک آپ نے لکھی ہے اور کیا زبردست ایک سکولر ان سے ملنے نہیں آیا تو انہوں نے کہا کہ چلو میں خود ملنے چلا جاتا ہوں لوگوں نے بولا کیا کر رہے ہیں آپ محلانہ وہ ان کو آنا چاہیئے تھا آپ کہا نہیں کون نہیں آیا سید مہدی بحر العلوم جو خود ایک بہت بڑے عالم دین جنہیں امام نے اپنے سینے سے علم کو ٹرانسفر کیا تھا وہ نہیں آئے یہ گئے ان سے ملنے وہ لیکچر دے رہے تھے یہ جا کے بیٹھے ان کا لیکچر ختم ہوا انہوں نے بہت زیادہ کوئی لفٹ نہیں کر آئی اٹھ کے چلے گئے یہ بھی چلے گئے تھوڑے دن بعد انہوں نے کہا کہ میں دوبارہ جاتا ہوں تو جو ساتھ ہوتے ہیں لوگ انہوں نے بولا مولانا کافی مطلب آپ کی پہلے گئے انہوں نے آپ سے کوئی بات نہیں کی کہا نہیں سید بزرگوار یہ گئے پھر پہنچے پھر وہ لیکچر دے رہے تھے لیکچر ختم ہوا وہ اٹھ کے چلے گئے یہ خیر گئے کربلا کازمین سامرہ زیارت کر کے یہ واپس نجف آئے اور پھر یہ نجف سے واپس جا رہے تھے انہوں نے کہا میں ایک اور دفعہ سید کی زیارت پہ جاتا ہوں لوگوں نے منع کیا کہ مولا آپ کتنا اپنے نفس کو ختم کریں گے ایک آدمی آپ کو لفٹ نہیں کرا رہا کہا نہیں جیسی جانے لگے اور سید مہدی بیرال علوم کو پتا چلا کہ یہ آ رہے ہیں دوڑتے ہوئے گلی کے کونے سے آکے ان کو ریسیف کیا بٹھایا بات کی ان سے پوچھا کہ آپ اسے پوچھیں گے نہیں کہ میں آپ سے ملنے نہیں آیا اور آپ دو تین دفعہ آئے میں نے آپ سے صحیح طرح گفتگو نہیں کی کہا نہیں کیوں کہا میں یہ دیکھنا چاہتا تھا یہ جو اخلاق کی کتاب آپ نے لکھی ہے یہ اخلاق آپ کے اندر پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا خوب مہاجر یعنی انسان واقعا اخلاق انسان کا ہم اپنے ایگو میں پھسے کسی نے ہم سے صحیح طرح سلام کا جواب نہیں کہا ہم کہتے ہیں کیا جانتا ہے رسول خدا کا اخلاق دیکھیں بچوں کو سلام میں پہل کرتے کوئی بچہ یہ نہیں کہا پایا کہ میں پہلے سلام کو چاہے دشمن بھی ہو تو بھی اس سے گفتگو کیسے ہو اخلاق اخلاق انسان کو بدل دیتا ہے ہماری تو کسی سے آیڈیلوجی نہیں ملتی ہم تو اس کو مڑ کے موں نہیں دیکھتے تو کیا ہم کل کو لوگوں کو اپنی طرف اٹریک کریں گے مہاجرت اخلاق کی طرف اس کی بہت ضرورت ہے معاشر تیسری چیز جو بی بی معصومہ کی اور برل وقت دی جائے ہو اختتام کی طرف ہے جو ہماری خواتین کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے وہ عبودیت یعنی بندگی جو ہم سب کے لیے مرد کے لیے بھی اور ہجاب یعنی تاریخ میں بیان ہوتا ہے کہ جب بی بی آئی ہیں کم میں کسی نے بی بی کی چہرے کو نہیں دیکھا سترہ دن وہ اپنے عبادت میں رہی ہجرے میں رہی ان کا انتقال ہو گیا اور ان کو دفن کر دیا گیا خب ہجاب آج موڈرن دنیا کے اندر ایک بہت مشکلات بھی ہیں چیزیں بھی ہیں ہجاب دیکھیں اصل ہجاب حیاء کے ساتھ آنکھوں میں پاہ جاتا ہے اصل ہجاب یہ ہو سکتا ہے اور ہجاب مرد اور خوات یعنی عورت لیڈی دونوں کے لیے صرف خواتین کیلئے ہجاب کیا آپ بولیں کہ صرف فیمیل کو ہجاب ہاں مرد کو بھی ہجاب کرنا ہے مرد کا ہجاب اس کی اپنی حیاء ہے ضرور نہیں ہے کہ آپ کسی جگہ پہ جائیں گے سب مسلم ہو ابھی آپ یہاں بھار روڑوں میں گھومتے ہیں everybody is not a muslim اور ہر کوئی اپنی مرضی کپڑے پیناوا ہے تو اب آپ کیا بولیں گے وہ پیناوا ہے مجھے اس سے کیا نہیں آپ کے اپنے اندر حیاء ہونی چاہیے تو یہ ہجاب پہلا ہجاب یہی ہے خواتین ظاہراً بڑے ابائے پہن لیں سب پہن لیں لیکن اندر حیاء نہیں کیا کریں گے جب کو اندر آیا ہونی چاہیے ظاہر ہے اسلام جو ظاہر کہتا ہے وہ آپ کو کور کرنا ہے جو اسلام ظاہر میں جتنا ہجاب ہے جتنا چہرہ کور کرنا ہے اسی لیے جو امام خمینی کا مشہور جملہ ہے ایک نگاہ نام ایرم انسان کو بیس سال یا صدیوں کے فاصلے پہ پھینک دیتی ہے ایک نگاہ ایک حرام نگاہ خدا نہ خاصتہ آج یہ سوشل میڈیا ہمیں کتنا برباد کر دیا ہے اس نے آج آپ کو کہیں جانا نہیں پڑتا آج آپ اپنے ہاتھ میں موبائل کھولتے ہیں دیکھتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا آپ کو نظر آتا ہے یہ اس کا ڈیزائنڈ ایسا ہے سسٹم اس کا ایسا ہے کہ جو چیز برائی ہے اس کو اوپر لے کر آتا ہے آپ چاہے اچھی چیز بھی سرچ کر رہے ہو نا وہ آپ کو اپنی مرضی کی چیز دکھائے گا تو آج ہم کیا اپنے آپ کو بچا پا رہے ہیں اگر یہ نگاہیں حیاء نہیں رکھیں گی تو یہ وقت کے امام کو کیسے دیکھیں گی خود سوچیں کہ خدا نہ خاصتہ میں ناکھوں سے گناہ کرتا ہوں تو میں اپنے وقت کے امام کو کیسے دیکھوں گا جو ہے وہ بہرحال اپنے اندر کھانے جائیں بی بی معصومہ کا کردار اگر ہم اس کردار کو سمجھ نہیں پائے تو علموں کو دیکھیں جو اطراف میں ہیں کہ کہاں پہنچا دیا بی بی نے آیت اللہ مراشی نجفی ستر سال سیونٹی ایرز پہلے ظاہر تھے بی بی معصومہ کے ظاہر ہے ابھی تو حرم کھلے ہوتے ہیں چوبیس گھنٹے پہلے حرم نہیں کھلتے تھے ہو جاتے تھے صبح صبح جب دروازہ کھلتا تھا حرم کا پہلی زیارت کون کرتا تھا آیت اللہ مراشی نجفی اور کس مقام پہ پہنچا دیا کہ ان کی زیارتیں آئمہ کے ساتھ وہ خود ان کی زندگی بتاتے ہیں جب وہ شروع شروع میں تھے کم کے اندر تو اپنی بیٹی کی انہوں نے شادی کرنی تھی اور ان کے پاس فائننشلی نہیں تھا اتنا تو بی بی کی خدمت میں آئے اور بی بی کی خدمت میں بڑا اس سے کہ میں کہاں اپنی بیٹی کو دوں کس طرح میں اپنی بیٹی کی شادی کروں میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں اور تھوڑے سے ناراض ہو کر چلے گئے سوئے خواب میں دیکھا کہ اے حرم کا خادم آیا ہے اس نے کہا کہ آپ کو بی بی نے بلایا ہے وہ سہنے آئینہ جو سب سے بڑا سہن ہے حرم کا وہاں یہ گئے دیکھا کہ کچھ خواتین جو خدام ہیں وہ حرم کی صفائی کر رہی ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہی رکیے بی بی خود تشریف لائیں گی اور تو انسان اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے بی بی تشریف لائیں کیونکہ خود بھی سید تھے بی بی کے آگے چھک گئے اور ظاہر ہے جد کی طرح ان کی ان کی ماں کی طرح ان کے آگے چھک گئے اور بی بی نے کہا کہ شہاب شہاب نام تھا ان کا شہاب مارشی شہاب جب سے تم کم آئے ہو ہماری نگاہ تمہارے اوپر ہے ہم نے کب تمہیں چھوڑا شہاب اندہا ہوئے ہاں کھل گئی گریہ کرتے ہوئے بی بی کے حرم میں گئے بی بی میں معافی چاہتا ہوں اور تھوڑے دنوں میں بہرحال ان کی حالات بہتر ہو گئے عزیزانِ محترم ہم لوگ محسوس نہیں کرتے اہلِ بیت کو اہلِ بیت ہیں ہمیں محسوس کرنا پڑتا ہے اہلِ بیت کو ہمیں محسوس Johnny ہم متناjà ہمیں محسوس کرنا ہم بیت обычно ہم ہم ہم